موسیقی اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یاد داشت کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً چار دن پہلے جو پروگرام کیا تھا اس میں ورڈ ٹو ورڈ یہ کہا تھا کہ جی چھے وزارتیں جو ہیں ان کی تبدیلی کا امکان ہیں اسد عمر صاحب اس وقت آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے میں نے کہا تھا جیسی واپس آئیں گے تو ان کی فراغت ہوگی یعنی کہ ان کی چھٹی ہو جائے گی اور ایز ایس یہ چیز ہوئی اور ویجن ٹی وی کے حوالے سے ہم کہتے چلیں گے جس کو جاتا ہے اور اب دیکھیں پنجاب کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس میں ایک سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کابینہ کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے پیازالحسن چوہان کو شاید پتا نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی وزارت دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ کس حد تک ہوگا کون سی وزارت دی جائے گی اور ساست گورنر پنجاب کے حوالے سے بھی ابھی تک اس کو ڈسکرس نہیں کیا گیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی تبدیلی کے امکان ہیں کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا کہ جہاں پر کہیں کوئی اختلاف نظر آ جاتا ہے کسی چیز کی حوالے سے تو وہ دونوں فریقین میں سے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں جاتی ایک تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے یا تیسری شخصیت جو ہوتی ہے وہ بیچ میں اقدم لیائی جاتی ہے یا خان صاحب اس کی چوائز کر لیتے ہیں یہی ہوا تھا جب وزیرعالہ کا انتخاب کرنے کی بات آئی تھی تو وسیم اکرم پلس ٹو کو جو انہوں نے کہا تھا اور ان کو لگایا تھا تو اس میں بھی ایک جھگڑا چل رہا تھا چار بڑی شخصیات کے درمیان اور اس کے بعد بھی آج تک پنجاب کی حکومت میں جیورسہ کشی چل رہی تھی اس چیز کی وجہ سے جو پرفارمنسز ہیں چاہے وفاقی حکومت کی بات کی جائے یا پنجاب کی بات کی جائے وہاں پر یہ مسائل چل رہے ہیں عمران خان صاحب کا ایک نیچر ہے ایک ٹریک ریکارڈ ہے یہ ایک اسیسمنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں پر بھی ایسا کچھ ہوتا ہے چاہے وزارت اطلاعات و نشریات کی اگر آپ بات کی جائے تو دو شخصیات ایک طرف نہیں کچھ نظریاتی لوگ اور جو ایڈوائزرز کے طور پر کام کریں وہ الگ تھے اور ہوا وہی کہ نہ وہ رہے نہ یہ رہے اور فردوس آشکہ وان آگئی موجودہ تبدیلی حکومت کے کھلاڑی اناڑی نکلے کہا جائے تو میرے خواست درست ہوگا کیونکہ اسد عمر جن کو اوپننگ بیچمنٹ کہا گیا تھا وہ کس طرح ریٹائیڈ ہڑ ہو کے گئے اور آگے کیا ہونے جا رہے اسی حوالے سے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا میں تعرف کراتا چاہوں بہت سینئر صحافی ہمارے بلکہ میں اپنے استادوں کی بات کروں تو یہ درست ہوگا کہنا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تشریف رکھتے ہیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جناب نوائیوک کے جاوید صدیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ شمسی صاحب موجود ہیں بہت سینئر صحافی ہیں اور ہمارے استادوں میں سے ہیں میں نے جس طرح کہا کہ ان کو اگر ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی پہچان صحافت کی حوالے سے دیکھی جائے تو بہت بڑا نام ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاوید صاحب موجودہ تبدیلی حکومت کے کھلاڑی یا ناڑی نکلے کیا یہ کہنا درست ہوگا میرا حال ہے درست ہی ہے کیونکہ جو ان کی پرفارمنس ہے پچھلے ساتھ ماہ میں اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اگر آپ کرکٹ کی اسطلاح میں یا کھیل کی اسطلاح میں بات کر رہے ہیں تو یہ ناڑی ہی نکلے ان کو ایک بڑا زبزست منڈیٹ دیا گیا اور پہلی دفعہ انہوں نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں یا ہم ایک ساتھ مل کے چل رہے ہیں اگر یہ سب کچھ ان کو میسر تھا مواقع بھی تھے اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا تو پھر انہوں نے پرفارمنس کیوں نہیں دیکھا یہ بڑا چیلنج تھا اور سب سے بڑا چیلنج ایکانومی تھا جس میں یہ میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہوئے اور ان کے جو جیسے آپ نے کہا جن کے بارے میں عمران خان خان وہ کہتے تھے اور انہوں نے الیکشن کے بین میں کہا کہ اسد عمر کو ضرور ووٹ دیں چونکہ یہ آپ کا وزیر خزانہ ہوگا نئے پاکستان کا وزیر خزانہ ہوگا سو انہوں نے ان کو بنایا اور سب سے مشکل چیلنج ہی ایکانومی کا تھا انہوں نے فیلڈ اور حادیہ تھی کہ کیابنٹ میٹنگز کے اندر ان کے اپنے کلیگز جو ہے وہ ان پر تنقید کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم شرمنگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بازاروں میں مارکٹس میں لوگوں کے سامنے ہلکوں میں ہم جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہگائی کیوں ہو رہی ہے جی اور یہ گیس کے بیل اور بجلی کے بیل یہ ساری چیز پر ٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان سے ایکانومی جو ہے نہیں چل رہی سو ان کے اپنے کلیگز بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور انہوں نے جو باتیں کی ان پر وہ فیرہ نہیں دے سکے کمیٹ جو کیا انہوں نے ان کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتے اپنی کمیٹمنٹ کو نہیں کیری آؤٹ کر سکے تو ایک تو یہ تھا سیکنڈلی جیسے آپ نے کہا کہ بزارت اطلاعات اس میں فواد چودری ایک منجوے پولٹیکل کارکن تو ضرور ہیں لیکن ان کے پیچھے دوسر بیگ مرزا صاحب تھے جگڑا افتخار دورانی ام ڈی ٹی وی جو ہے ام ڈی ٹی وی اور نائی ملخاق ایک طرف ام ڈی ٹی وی جو ہے وہ میری موجودگی میں ہے وقت میں انہوں نے انترویوئی رہا تھا تو ام ڈی پی ٹی وی ارشد خان آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی نئے ام ڈی پی ٹی وی ہے تو ای تھاڈ کہ ان کے بڑی اچھی رلیشنشپ ہے وہ بھی خراب ہو گئی اور پرائیم میسٹر ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سٹنگز پل کر رہے تھے انفرمیشن میسٹر کی تو یہ کھچڑی پک رہی تھی اور آلٹیمیٹلی میرا خیال ہے عمران خان نے ان سب سے جان چھڑائی تو یہ انفرمیشن میسٹری کا ایشو ہے جو منسٹری تھی اس کی ہیلتھ کی اس میں یہ قیانی صاحب جو ہے انہوں نے بہت جلدی کی میرا خیال ہے جو میں سن رہا بینہ طور پر پیسے بنانے کی دوائیوں کی جو قیمتیں بڑی ہیں دوائیات کی میں تین سو گناہ یعنی تھوڑی نہیں تین سو گناہ اور اس میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جب ادویات کی قیمت بڑھتی ہے تو جو فیصلہ کرنے والے ہیں منسٹر ہیں یا سیکرٹری ہیں یا ڈرائپ کا جو محکمہ ہے وہ بلینز بنا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ جنرلی صاحب اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد سبجیکٹ ہی اوینشنل بن چکا ہے نہیں لیکن جو ادویات کی کنٹرول ہے پرائس کنٹرول وہ فیڈل گرمیٹی ایتھارٹی میں شمسی صاحب کے طرف جانا چاہوں گا شمسی صاحب آپ کیا سمجھتے پنجھا جیسے وفاق میں ہم نے دیکھا کابینہ کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ ہوا ہے پنجھاب کے اندر کہا جا رہے ہیں بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہے اور جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو جو میری اسیسمنٹ ہے جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں فریق جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں خان صاحب کی روایت ہے وہ ایک تیسے فریق کو سامنے لے آتے ہیں جی بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے پہلے وطن اور اہل وطن کے لیے نیک خواہشات اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افتو امان میں رکھے دیکھئے جی میں اس کو ذرا مختلف نظر سے دیکھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت کے پہلے آٹھ مہینے میں اتنی بڑی قابینہ میں تبدیلی آ جانا یہ ایک نامناسب اور ایک ناخشہوار بات ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو یہ پہلا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ساتھ آٹھ ماہ میں آپ کو اپنی ٹیم پوری تقریباً کموں بے میں ان سارے آپ کے جو عوضے ہیں وہ چینج کرنے پڑے لیکن دوسری جانب اس کا ایک میں پوزیٹیو بھی سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آٹھ مہینے جس طرح حکومت چلی ہے اور اس میں کیونکہ اس حکومت کو بہت ہی موافق حالات ملے اور بعض اوقات موافق حالات جو ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں آپ اس کو سنبھال نہیں پاتے کیونکہ اس حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے ابھی کوئی تھریٹ نہیں ہے اپوزیشن ایک اس وقت بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اگرچہ بہت بڑی تعداد ہے اگر آپ اس کو جمع کریں لیکن وہ کوئی تو جیلوں میں پڑے ہیں کوئی مقدمات میں الجے ہوئے ہیں تو حکومت کو کوئی ایسی فوری طور پہ چیلنج نہیں تھا لیکن اب آگے چیلنج آئیں گے یہ ذرا مائن زین میں رکھیں کیونکہ حکومت ان آٹھ برسوں میں آٹھ مائنوں میں حکومت کی جو کیفیت رہی ہے حکومت دیکھیں کھیل اور یہ جو آپ نے انوان رکھا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا حکومت ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے اور حکومت یہ کب یہ تو خان صاحب نے خود لفظ استعمال کریے میں تو خانے کے چلاؤں اور جو لاسٹ جو ایک تقریب میں حسد عمر صاحب نے خود کہا کہ پچھ ناہم بار ہے موسم ناہم بار ہے دیکھیں یہ ناہم بار ہے جنرل جاولاک نے زفر اللہ کو کہا تھا ہیس بھائی اوپنی بیٹس میں اصطلاح دی جاتی ہے لیکن حکومت کرنا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور کبینہ جو ہوتی ہے یہ کہتے ہیں نا جی وزیر آزم کی مرضی ہے وہ وزیر تبدیل کر دے یہ کر دے بھائی کیوں لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں لوگوں نے حکومت بنائی ہے لوگ توقع کر رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحال میں جب آپ لوگوں کی خواہشات اور ان کی توقعات اس آسمان تک لے گئے آپ نے یہ جو دوہزار یارہ دوہزار سات آٹھ سال پچھلے جو لگائے تو اس کے بعد یہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں مایوسی بڑی ہے اور وزیر آزم عمران خان کو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ فیوریبل سیچویشن تھی کہ لوگوں کا اعتماد ملا اور یوت کا ان کو اعتماد ملا لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھے کہ ان کے اپنے جو لوگ تھے وہ مایوسی کی طرف باتیں کرنے لگیں اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وفاق ہو چاہے کے پی کے میں جو صورتحال ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم نے ٹیم تبدیل کی ہے اچھی بات ہے لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ صرفتحال میں ٹھہراؤ لانے کی ہے تا کہ آپ کی مشینری جو ہے حکومتی مشینری جو ہوتی ہے وہ کسی آرڈر پہ یا ایک زبانی باتوں سے نہیں چلتی اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے بیروکریسی کا کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے فیصلوں کا اور ایک طرف آپ دیکھیں نا کہ مقدمات کی بھار ہے بھرمار ہے تھریٹس ہیں خوف و حراس ہے خوف و حراس میں حکومتیں نہیں چلتی آپ کو وزیر آزم کو فوری طور پر پوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے انہوں نے ٹیم تبدیل کی ہے لیکن خود ان کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ آخر یہ جو ان کا طریقہ کار ہے سیاست کا یا طرز حکومت کا اس کے پوزیٹیو نیگیٹیو کیا بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کوشتر مارک تو وزیراعظم کے اوپر جو ٹیم کے سربراہ ہیں خود آتا ہے کہ انہوں نے کیسے کھلڑیوں کا انتقاب کیونکہ جو بھی رزلٹ ہوگا اچھا یا بھرا وہ ذمہ دار ہوگی میں بریک روں گا بریک کے بعد ہم اس بات کو لے کر آگے چلیں گے اور مزید آگے جو کہا جا رہا ہے اور جس کی بازگشت ہے وہ بازدیام جسے کہتے ہیں نا بھوی ہوئی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام لپیٹنے کی بات کی جا رہی ہے موجودہ نظام کو بدل کر شاید کچھ صدارتی نظام یا پھر ون یونٹ کی جس طرح بلاول بھٹو کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کو چھڑنے کی بات کی جا رہی ہے وجوہات کیا ہیں اور کیا حقائق ہیں اس پہ جاننے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 اور بریک کے بعد جو ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا نظام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس سسٹم کو فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ہم ماضی میں سنتے ہیں ذرا سی حکومت کو گرانے کی یا وزیراعظم کے خلاف کوئی بات ہوتی تھے تو وہ کہتے ہیں جی سسٹم ڈی ریل کیا جا رہے ہیں اور اسپیشلی ہم جب دوہزار چودہ دھرنے کی بات کریں خان صاحب جب کنٹینر پہ تھے تو یہی کہا جاتا تھا کہ جی سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چاویس صاحب یہ ڈی ریل کرنے کا چکر جو ہے وہ بہت عرص سے ہم سن رہے ہیں اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک دو ماہ کے اندر تین ماہ کے اندر یہ سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اس سوالے سے میں بات کروں گا کہ پولیس کی وردی بدلنے کی یعنی آپ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے بجائے اس کی جو آپ کرپشن ختم کرنے کے بجائے ان کی افیشنسی بڑھانے کے بجائے آپ کہتے ہیں اس کی اب سارے صوبے وردیاں بدل رہیں اربوں روپے اس پر لگ جائیں گے اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے جو دانشوار ہیں آپ کی طرح کے کہ وردی بدلنے سے پولیس بدل سکتی ہے یہی میں سمجھتا ہوں کہ بات صادق آتی ہے اگر آپ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال میں پریزیڈنشل سسٹم کو نائنٹین سکسٹی ایٹ میں پاکستانی قوم جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے اس وقت عیوب خان کا بڑا سٹرونگ پریزیڈنشل سسٹم رہا اور وہ جو نائنٹین سکسٹی ٹو کا کانسٹیوشن عیوب خان نے دیا تھا اس میں ایک پریزیڈنشل سسٹم کو ویجولائز کیا گیا اور وہ چلا آٹھ سال دس سال لیکن اس کے خلاف بڑی آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ ون یونٹ اس نے بنا دیا اور بلوچستان میں خاص طور پر جو شورش برپا ہوئی اور وہ بلوچی لوگ جو اٹھ کھڑے ہوئے وہ اسی لیے کہ جی آپ نے ہمارے صوبے کی شناف ختم کر دی اسی طرح سندیز اسی طرح پختونخواہ کا جو نعرہ اس وقت اٹھا تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم میں ایک الگ قومیت ہیں اور آپ نے ہمیں ایک ون یونٹ بنا کے ہماری قومیت خط تو یہ چیزیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تجربہ کیا جاتا ہے پریزنشل سسٹم کا تو کیا جہوری طور پر بنیادی طور پر کوئی تبدیلی آئے گی انہی لوگوں کی زندگی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پر لوگ خوشحال ہوں گے سیاسی استقام آ جائے گا اور لوگ مطمئن ہو کے زندگی گزاریں گے یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پریزنشل سسٹم کے آنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے تو اس کو بڑے کنونس کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ اگر یہ سسٹم آتا ہے تو کس طرح بہتری ہے موڈیلیٹی اس کو گرد کر جائے مطمئن صاحب نے لیکن جاویس صاحب معذرت قطع کلامی معاف لیکن ہمارا جو تاریخی اگر ہم ہسٹری دیکھیں پاکستان کے حوالے سے جب بھی کو ہوا یا یہاں پر تختہ لٹ دیا گیا تو ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں خوشی کی لہر آئی اور ہمارے بہت سارے پولیٹیشن سٹیکوں کے آگے ہار بھی پینانے کے لیے پہنچ چکے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا متنفر کر دیا جائے اس نظام سے کہ لوگ خود بخود کہیں کہ نظام بدل دو یہ بات ہے کہ آپ جب ایک سسٹم فیل ہوتا ہے ڈلیور نہیں کر پاتا اس کو اگر آپ کہے کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے اگر آپ اس کو پریزنشل سسٹم پر لے جائیں تو بہتر ہو جائے گا یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں انفرچنیٹلی بنیادی طور پر جو سسٹم کو یعنی کرپشن دور کرنا سیلف لیسلی کام کرنا آنسلی کام کرنا ایکانومی کو بہتر بنانا پرڈکشن بہتر بنانی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کارکردگی کو بہتر بنانے کی بجائے اگر آپ کہیں کہ اب اس نظام کو بدل دو تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لولی پاپ تو ہو سکتا ہے تین چار سال کے بعد اگر وہی سسٹم جس کے اخلاف ایوب خان کے سسٹم اخلاف دس سال کے بعد وہاں پہ بٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب جنرل زیو لکھ نے مجھے بلایا پیڈی میں ملاقات ہوئی انتیس اگست انیس سو ستتر تو انہوں نے مجھ سے کہا یعنی جنرل زیو نے کہ جی میں حران ہوں بٹو صاحب آپ اتنے ذہین سیاستدان ہیں آپ نے پارلیمنٹی سسٹم کیسے ایکسپٹ کر لیا اس میں تو پرائیمنٹر ہر وقت بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کہ یہ میری کانسیچونسی ہے میرے ساتھ اتنے گروپ ہے دس امین نیز میرے ساتھ بلیک میل سو کینیو گیو میرے روڈ میپ سو دیکھو پولیٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ ایک عبروئی اور شریف الدین پیرزادہ جیسے لوگوں سے پوچھیں بوٹو صاحب نے بعد میں اس کتاب میں تفسرہ کیا اسی وقت میں نے بھاپ لیا تھا کہ زیادہ لاکھ الیکشن نہیں کرائے گا وہ کوئی لمبی گیم سوچ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ پریزیڈنشل سٹم پھر ریفرینڈم پہ چلے گیا ٹھیک اس پانی کو جس گلاس میں بھی ڈالیں گے اس نے پانی ہی رہنا ہے اس نے بدل نہیں جانا سمشی صاحب آپ اگر دیکھتے ہیں نظام کی بات نظام کے اندر خرابیاں زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم جیسے دوستی ہیں بیٹھے ہیں چینلز کے اوپر اخبار میں لکھ بھی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ایک ٹویٹ شروع ہو چکی ہے کہ جی کیا یہ نظام ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک عادت ہوگی کہ ہم ناکام تجربات کو دوبارہ دورانا چاہتے ہیں ہم نے یہ سارے نظام ازما لیے اور ملک کا اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں اس کی عادی زندگی جو ہے وہ صدارتی نظام کے تحت گزری تقریبہ پیٹس صاحب اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو آئین میں ترامیم ہوئی آٹھمی ترامیم کے ذریعے آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو رات و رات فارق کر دیتے ہیں آئین کو بلکل پھار دیتے ہیں اور جب آئین آپ کا پھٹتا ہے اور آئین نہیں ہوتا تو آپ دنیا میں برہنا ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ نظام کے خلاف سسٹم کے خلاف لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے تو یہ تو اب دھکی چھپی بات نہیں رہی کہ آپ شروع دن سے لے کر دیکھیں یہ جو تخلیق ہوئی پاکستان کی یہ کس کے ذریعے ہوئی یہ کیا صدارتی الیکشن چاہتے تھے قائد اعظم حضرت قائد اعظم نہیں وہ وفاقی پارلیمانی نظام چاہتے تھے اس میں بھی ڈیبیٹ ہے کہ کچھ ان کی تحریریں ہیں کچھ ان سے منصوب آتے ہیں جن کو پورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں صدارتی سسٹم کے اصل بات یہ ہے کہ ہم تاریخ کو مسخ کرتے ہیں ہم نے اپنی جو ہمارے حکمران طبقہ ہے بدقسمتی سے سامراج سے جان چھٹنے کے بعد یہ لوگوں نے جو خواب دیکھے تھے ہمارا جو کالا انگریز آ گیا یا فیوڈلز اور بیروکریسی کا جو ایک الائنس بن گیا اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سیاست کو بدنام کرنا شروع کیا ابھی بھی جائیں دور دراز علاقوں میں پہلے تو بہت تھا اب کم ہو گیا کہ سیاست پر گفتگو کرنا منع ہے سیاست سے پریز کریں بسوں پر ٹرکوں پر ہوتلوں میں یہ لکھا ہوتا ہے آپ کے پالجوں میں آپ کے انسٹیوٹس میں اپیڈیوٹ لیا جاتا تھا کہ آپ کسی سیاسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہوں گا خائد عظم کی جو سپیچ تھی نا لیجسلیٹر اسیملی میں فسٹ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو نظام ہوگا نظامی حکومت یہ وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا ایک دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان will be a democratic Islamic welfare state یہ دو چیز لیکن ان کے اس میں منصوب کی جاری ان سے باتیں نہیں چلیں دیکھئے وہ ساری کیونکہ اب جاویہ صاحب سینئر آدمی ساری چیزیں آپ جب دیکھیں یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ جب بھی آپ یہ تیسرا مرحلہ جا رہا ہے جمہوریت کے تین الیکشن جا رہے ہیں تیسری تو اس سے تھوڑا تھوڑا بڑی آپ کو تبدیلی بھی یہ نہیں کہ ہر چیز بری ہوئی ہے ہمیں یہ بھی عادت ہے کہ ہم نیگیٹیو کو زیادہ ہائلیٹ کرتے ہیں پوزیٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں اور اس میں ہمارا میں خود میڈیا سے ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے ایک عدالت شارعہ دستور پر ہم دیکھ رہے ہیں لگتی ہے اور رات کو آٹھ بجے چینلز پر دالتے ہیں اور جو لیکن پھر واپس اصل مسئلہ ہے آج عوام کے مسائل کا عوام کے اصحاب جواب دے چکے ہیں ان کے مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس کا نتیجہ اس کا یہ تنی کہ آپ جیے نظام بدلنے بلکہ ٹھیک بات کی کہ وردی بدل ہے وردی بدل کے اس کی نیت بدل جائے گی اس کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا آج بھی پنجاب کی پولیس ایک بدترین اس کا رول ہے ہمارے سامنے اور پورے ملک کی پولیس کا کم و بیش یہی رویہ ہے تو اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں میرٹ پر لوگوں کو لائیں اگر آپ نے پولیس ٹھیک کرنی ہے کیوں ہم ہر بار فوج جو ہے ہماری ایک قومی ادارہ ہے اس کی سردوں کی جو سیچویشن ہے دونوں مشقی اور مغربی سردوں پر جو سیچویشن ہے سترہ سال سے ہم دہشتگردی حکومت کا کام ہے وہ ہم فوج کو دے دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے جو ہیں بددریج وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اندر سے کھوکلے ہو چکے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مجودہ ابھی حکومت ہے اس کو ذرا ماسی کے خول سے اور یہ کوئی استرابی کیفیت ہے استراری کیفیت سے اور وہ اپوزیشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے نکل کر حکومت چلانے کی طرف وجہ دینی چاہیے اور جو صوبے ہیں جو مخالفت دیکھیں جمہوریت میں سب سے اس کی نائنٹی نائن پرسنٹ اس میں خرابیاں ہوں گی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں نظر بھی آتا ہے اس کی بھی ایک لادہ وجہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو غیر سیاسی کیا انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے اوپر سے نیچے تک آپ نے سوسائٹی کو غیر سوچوں پر پیرے لگائے یہ بدقسمتی نہیں ہماری کے ہم نے اپنے شائروں پر فیض پر پبندیاں لگیں فراز پر پبندیاں لگیں جیلیں بھری کوڑے کھائے صحافیوں نے کوڑے کھائے جمہوریت اور یہ ازادی کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی ایک بات یہ سمجھنے والی ہے ہمارے آج کے میڈیا کو بھی اتنا آسان نہیں ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسی ایسی افوائن جو ہیں یہ جہاں جہاں سے یہ جو یتیم سیاستدان ہوتے ہیں جن کا کوئی آگے مستقبل نظر نہیں آتا چور راستے سے آنا جاتے ہیں وہ چور راستے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جمہوریت کو مستقم کرنا ہے اور ابھی یہ اصل جمہوریت نہیں ہے یہ ایک شرافیہ کی جمہوریت ہے ابھی ہم نے عوامی جمہوریت کی طرف جانا ہے یہ بہت مہنگی جمہوریت ہے بہت بہت شکریہ تینکیو احمد جاوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شمسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین پرگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا لیکن میں جاتے جاتے آپ کو وہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ آج سے تقریباً پانچ دن پہلے چار دن پہلے ہم نے پرگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے جب جو کاتون جو کچھ بیان کیا تھا وہ ہوا تو خان صاحب اسمبلی میں چھے وزارتوں کی بات سننے میں آ رہے ہیں اور اگر وہ بہت زیادہ اس پہ چلے گئے تو سنائے کہ جیسے دارتی نظام کی بھی بازگشت ہوگا کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے اتحادیوں کو نراز کریں گے یا اپنی ٹیم کے لوگوں کو آگے پیچھے کریں گے حسد عمر صاحب کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ واپس آتی ان کا تبادلہ کر دیں گے کسی اور کلمدان کا ان کے حوالے کر دیا جائے گا اس کی ریزنز کیا تھی وہ آج کے پروگرام میں ہم نے بیان کیا چیزیں بہت عرصے سے چل رہی تھی لیکن اس کا نتائج جو تھے وہ عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ ٹائم ضرور لیتے ہیں لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں وہ فیصلہ ہو گیا اور بقول ان کے امپیر نے فیصلہ دے دیا میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکے پانے موسیقی